آپ سے کر نہ کریں اس باتوں سے ہمارے حاضریں نہیں کم کر سکتے ان کے دشمنوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے کبھی بھی اچھا عبداللہ گل صاحب یہ بتائیں کہ آپ پر کہاں پر قاتلانہ عملہ ہوا اور اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا جی یہ اسلامباد ایکسپریس ریک کے اوپر مولانا صاحب کی شہادت کے خبر سنی میں اسلامباد میں تھا کسی محفل کے اندر وہاں سے بھاگا ہوں مولانا صاحب کے لیے کہ یہاں پہنچوں اور راستے میں دو گاڑیاں جو ہیں آگے پیچھے آئی ہیں میری گاڑی کے میں خود ہی گاڑی چلاتا ہوں اکیلا ہوتا ہوں تو آئی ہیں میں نے لائٹ میں ان کے اگلی والی گاڑی کے ہتھیار دیکھ لیے جب ہتھیار دیکھے تو میں نے گاڑی درمیان سے موڑ کے ونوے پہ چلا گیا دوسری سائٹ کے اوپر اور کچھے میں گاڑی ڈال دی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کیونکہ میری جیپ تھی اور دوسروں کی کار تھی وہ درمیان سے کراوس نہیں کرسکے آ نہیں پائے اس وجہ سے میں بچ گیا اللہ تعالیٰ کی میرے اچھا ابھی ابتدائی طور پر آپ کیا کہیں گے کہ یہ کون کر سکتا ہے اور آپ جی بلکل بیرونی طاقتیں ہیں کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کیا سب لوگ جانتے نہیں ہیں کہ جنرل حمید قل کے پیچھے پوری عالمی طاقتیں موجود تھیں آج ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ جنرل حمید قل تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں لیکن ان کا بیٹا جو ہے وہ پاکستان کے لیے کھڑا ہے اور بڑا مضبوط کھڑا ہے دیکھیں مولانا سمی الحق صاحب دفاع پاکستان کانسل کے سربراہ تھے اور میں دفاع پاکستان کانسل کا مرکزی رہنما ہوں ملی یک جیتی کانسل کا رہنما ہوں اور میں وہ واحد آدمی ہوں جو مسٹر اور ملہ کے درمیان میں ایک پل کا کردار ادا کر رہے دشمن یہ نہیں چاہتا کسی صورت دشمن چاہتا ہے کہ ایسے تمام لوگوں کو جو ہے وہ مٹا دیا جائے لیکن کوئی بات نہیں میں جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ اور آئے گا کوئی لیکن اس سے جو ہے ہم پاکستان کا پرچم جو ہے نا اس کو نیچے نہیں ہونے دیں گے کسی صورت دشمن یہ کھل کے سن لے کان کھول لے کس سے باتوں سے میں نہ گھبرایا ہوں نہ میں گھبراوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ڈٹا رہوں گا پاکستان میرا ملک ہے اس کی سلامتی اور عزت اور ناموس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اور ہمارے نظور کی ناموس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی آنچ نہیں آئے گا